صحیح لڑکی کے لیے آپ کے لیکچر میں ولی کی شرط ضروری ہے ولی کی رضا مندی میرے لیکچر میں نہیں ہے نہیں نہیں جو آپ کا موقف ہے وہ تو ہے نا لیکن غامدی صاحب کا تو خیر نہیں ہے نا لیکن جو اگر یہ قرآن و سنت کے مترادیف ہے تو ہمارے ہاں جو عدالتوں میں کورٹ میریجز ہو رہی ہیں یہ کیا قرآن حالت ہے نا جی وہ اس لیے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ فقہ انفی فیکٹر لگ گیا ہوئے نا ادھر چونکہ جہاں زیادہ تر انفی ہیں انہوں نے فقہ انفی کو لاغو کیا ہوئے ہم تو کہتے ہیں آئین ہمارا قرآن و سنت کے بلکل مطابق ہے ساری چیزیں نہیں قرآن وہ تو بریلوی دیوبندی تو کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو اس طرح کی تو کئی اور قدغن بھی نکل آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں میں ہنفیوں کے لیے پہلے فکی دے دیتا ہوں ہنفیوں کا یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوت پہ آپ طلاق دلوا سکتے ہیں اگر طلاق اس طرح کسی نے دے دی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ سورت انہل پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہے کہ اگر کسی پہ زندگی موت کی کشمکش ہو اور وہ کلمہ کفر بھی بکھ دے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان رکھتا ہو تو اس کا ایمان نہیں جائے گا ایمان نہیں جائے گا زنانی ٹوڑ جائے گی اس کا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی تھی مسئلہ 123 میں کہ ان کے سارے مولویوں کو پکڑا جائے گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنا کے نا طلاق دلواہی جائے اس کے بعد ویڈیو یوٹیو پہ چڑھائی جائے یہ میں اسے فارج جو کہہ رہا ہوں یہ واقع پھر ہم سے پوچھیں گے فکہ انفیق ہم ان ذرانیے چھٹ دے ہو دوسری فکہ انفیقے مسئلے پیچھے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس مسئلے سے روجو کرتے ہیں یہ مسئلہ پریکٹیکلی نہیں ہے امام مالک اسی مسئلے کے گیس کھڑے ہوئے تھے تو انفیقوں نے ان کو کوڑے پڑھوائے تھے اور ان کو شولڈر توڑھوائے تھے قاضی بو یوسف نے جسے آپ امام بو یوسف کہتے ہیں تو اسی مسئلے کو پر امام مالک نے اختلاف کیا تھا کہ بھئی گن پوائنٹ پہ کیسے طلاق ہو جائے گی جب امان نہیں جاتا کسی کا تو آپ کسی سے زبردستی اس کی اس وقت لوگ یہی کرتے تھے حکمران لوگوں کی بیویاں پسند آئی ہیں تو زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے تو یہ مسئلہ اس طرح کے غلط تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تو جب ان کی بچی پاکے گی پھر انہوں سے پوچھیں گے ہاں ولی کی جادت ہونی چاہیے کہ نہیں بیسے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اچھا ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا آپ کو پسند کرتے تھے انہوں نے کورٹ میریج کر لی لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار ان کا حق ہے لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ باقی کورٹ میرے کہتے ہیں اسی طرح لٹا پاندے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انسٹیکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتا چلے گا لہٰذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر ابن ماجہ میں پورا باپ موجود ہے اور یہ ولی کی جادت والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے اگر کوئی بیوہ ہے طلاقی آفتہ ہے وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنے نکاح کر لیں اس کے لیے زیادت دیگی ہے اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپوئیر زیادہ ہو جاتا ہے یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے مدخول ہے جو اور دوسری جو عورتیں ہیں ظاہر ہے اب عورتوں کو کیا پتا ہے کہ عورتوں کے تو ایکسپوئیر ہی کوئی نہیں ماشرے میں مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں عورتوں کا ایکسپوئیر ہی نہیں ہے ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جانسہ دے گے تو وہ جا رہے تو یہ جا تو یہ چیز ہے